دوستو کلونجی میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفائے یہ تو آپ ہمیسے سنتے ہوئے آئے ہیں ڈاکٹرز حکیم عزرات کلونجی کے استعمال کا الگ الگ بیماریوں میں الگ الگ طریقے سے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور ہمیں بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کلونجی کا استعمال کس طریقے سے کس بیماری میں کسے اور کپ کریں اور کتنی مقدار میں کریں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم کلونجی کی چائے بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں دوستو کلونجی کی چائے کی وجہ سے اگر آپ کو سردی ہوئی ہے آپ کو سینے میں بلگم جمع ہوئا ہے کھاسی آ رہی ہے بلگم جمع ہونے کی وجہ سے سردی ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے سردی اور بلگم کی وجہ سے سردرد ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے تو ان تمام بیماریوں میں دوستو یہ کلونجی کی چائے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کا ہزاروں روپیہ جو گولی دواوں پر خرچ ہوتا ہے وہ بچ جائے گا تو دوستو کلونجی کی چائے بنانے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں پاو چمچا کلونجی لیں اس کو دردری کوٹ لیں جس طریقے سے چائے کی پتی ہوتی ہے اس طریقے سے دردری کوٹ لیں بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے زیادہ باریک کرو گے تو اس کا تیل نکلنے لگے گا وہ گلی ہو جائے گی اور بہت موٹی بھی نہ رکھیں تو پاو چمچا کلونجی باریک نہ پیچھتے ہوئے یا بہت موٹی نہ رکھتے ہوئے دردری پیچھ لیں اور اس پاو چمچا کلونجی کو جو دردری پیچھ ہوئی ہے ایک کپ پانی میں ڈال کر اسے اچھی طریقے سے پکا لیں جس طریقے سے ہم چائے پکاتے ہیں یہ کسم کا کہوہ تیار ہو جائے گا جس سے ہم کلونجی کی چائے کہہ رہے ہیں کلونجی والی چائے کہہ رہے ہیں یہ کلونجی کی چائے جس طریقے سے ہم چائے پیتے ہیں اسی طریقے سے اس کو پینا ہے صبح دوپہر شام اگر آپ کو بہت زیادہ ہے بلگم جمع ہوا ہے بہت زیادہ سردی ہے تو صبح دوپہر شام تینوں ٹائم پیئیں اگر اس کی سردی کی شروعات ہے سردی بہت زیادہ نہیں ہے تو صبح اور شام کو پیئیں اور اگر سردی سے بچنا ہے ابھی سردی کا موسم چلے رہے دوستو اگر سردی سے بچنا ہے تو دن میں ایک بار اس کا استعمال ضرور کر لیں آپ کے سینے میں جو بلگم جمع ہوا ہے وہ بھی کٹ کے نکل جائے گا آپ کو سانس لینے میں تقریب بھی نہیں ہوگی اور سردی اور بلگم کی وجہ سے اگر سردرد ہو رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا تو دوستو ایک دام آسان سا طریقہ ہے اور کلونجی کے استعمال کے بارے میں ہمیں آج سے چودہ سو سال پہلے بتایا جا چکا ہے تو دوستو اس کا استعمال ضرور کریں گھر پر ہی کلونجی کی چاہے بنا کر پیر لیں سردیوں سے بچیں بلگم سے بچیں اور ہزاروں روپے کی بچت بھی کر رہے ہیں تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو کلونجی کی چاہے کے اوپر ہے دوستو اس کا استعمال ضرور کریں ہر کسی کو سردی کے موسم میں اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے بس اتنا یاد رکھیں کہ حاملہ عورتیں اس کا استعمال نہ کریں ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کو پلٹ پریشر ہمیشہ کم رہتا ہے وہ لوگ اس کا استعمال نہ کریں وہ حضرات یا وہ خواتین جن کو پیشا پاکھانے میں کھون جاتا ہو وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں اور اس کا استعمال بہت زیادہ بھی نہ کریں کیونکہ کسی بھی چیز کا استعمال ایک حد تک کرنا فائدہ مند ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ اگر استعمال کریں گے تو ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس کا استعمال اگر آپ کو بہت زیادہ بلگم جمع ہوا ہے سانس لینے میں کھرکر ہاتھ ہو رہی ہے تو دن میں تین بار کریں کم ہے سردی شروعات ہے تو دن میں دو بار کریں اور اگر سردی وغیرہ نہیں ہے اور سردی کے محسم میں سردی سے بچنا ہے بلگم سے بچنا ہے تو ایسی صورت میں دن میں صرف اور صرف ایک بار کریں تو دوستو ہماری آج کی یہ کلونجی کی چائے کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسرائب کر دیں لائک شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ کو ہمارا یہ طریقہ کلونجی کے بارے میں آپ کو جو ہم نے بتایا ہے یہ چھوٹا سا معمولی سا طریقہ اگر آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک بھی ضرور کر دیں کیونکہ آپ کی لائک سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز اچھے اچھے طریقے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے